السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمم آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ جو بھی نیوار ہیں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹفکیشن ملتی رہے اور پورا ویڈیو اینڈ تک سنیے گا ضرور سکپ مت کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریکشن سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے روبی جی کی باری میں کل روبی جی نے اپنے بلاغ میں جو رات کو کہا تھا اور سب کو ڈھرا دیا ایک سنسنی خیز خبر دے دی سارے یوٹیوب میں ایک تہل کا مچا دیا کہ کوسن نے ہینڈ کٹ کر لیا ہے کیا ثبوت ہے کیا گارنٹی ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے مجھے یہ بات بتائے کہ ان کی زبان پر ہم بھروسہ کیوں کریں اب سے اس فیملی کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ خاندان والے اتنے جھوٹے ہیں اتنے مکار ہیں پیسے کمانے کے لیے ڈالر کمانے کے لیے یہ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں کنٹروورسی کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر بھی جب بھی یہ لوگ آکے یوٹیوب میں کچھ بولتے ہیں ہم ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سچ بول رہے ہیں کیا سبوتے کہ یہ لوگ سچ بول رہے ہیں یہ ان کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے کنٹروورسی کرنے کی عادت ہے کیا گیرنٹی ہے کہ اس نے ہاتھ کاٹا ہے سوچنے والی بات ہے ڈے ٹائم میں ہیرہ جی آتی ہے ہیرہ جی آ کر ڈیٹیلز میں بتاتی ہے کہ کوسر آئے دن کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے اور ہمیں اس کو ڈاکٹر پر لے کے جانا ہوتا ہے اور کوسر جینا بھی نہیں چاہتی ہے اور رات کو روبی جی جن کا نہ لینا نہ دینا آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں لیکن روبی جی آکے آرام سے سوشیل میڈیا پر یہ بتا دیتی ہے کہ کوسر نے ہینڈ کٹ کر لیا ہے نہ وہ اپنی والدہ کو فون کرتی ہے ان کو بتاتی ہے نہ ساجد کو بتاتی ہے نہ تارہ کو بتاتی ہے سیدھا سوشیل میڈیا پر آ کر انہوں نے انفارم کر دیا کہ نہیں کوسر نے ہاتھ کٹ لیا ڈالر کمانے کے لیے لوگ اتنے گر گئے ہیں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کی جان بھی چلی جائے گی یہ سوشیل میڈیا میں بیٹھ کے باتیں کریں گے اس کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے حقیقت میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے ریل لائف میں تو انسان بھاگ کر اس انسان کے پاس جائے گا اس کو تسلی دے گا اس کا خیال رکھے گا اس کو پوچھے گا کیا بات ہے لیکن نہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا انہوں نے سوشیل میڈیا میں بیٹھ کے ویوز لینا ہے لوگوں سے ویسے بھی یہ مرنے مارنے کی باتیں کچھ دن سے چل رہے ہیں سب سے پہلے وہ اٹو بھائی آیا آ کر اس نے تارہ کی باری میں کہہ دیا اس کے بعد کاشو نے آ کے کوسر کو دھمکی دے دیا اس کے بعد اب کوسر دھمکی دے رہی ہے کہ میں ساجو کو مروا دوں گی اور اس کے بعد میں خود بھی مر جاؤں گی ایک ہفتے سے یہ ڈراما چل رہے ہیں کبھی تارہ کو گھر والے مار دیں گے زہر دے کر کبھی تارہ کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جائے گا کشمیر سے یا ناران کاغان سے لوٹتے ہوئے کبھی کچھ کبھی کچھ اس کے بعد کوسر کو دھمکی دے دیا کاشو نے وہ کوسر کو مار ڈالے گا کس چیز کے لیے وہ مار ڈالے گا کوئی بتائے تو صحیح کوسر اس کی بیٹی ہے اس کی بہو ہے اس کی بیوی ہے کون ہے جس کی غیرت کو اتنے ٹھےس موچیے کہ وہ بندہ آ کے دھمکی دے رہا ہے کہ میں کوسر کو مار دوں گا اور کوسر کا بھائی کوسر کا سگا بھائی آ کے یہاں یوٹیوب میں ڈراما کر رہا ہے کہ میری بھاجی کوسر کو جان کی دھمکی دی جا رہی ہے کال کر کر کے کاشو یہ سب چیزیں کر رہا ہے تو اپنی بہن کو اپنے گھر لے جاؤنا کیوں ادھر چھوڑا ہوا ہے سب سے پہلے تو سارے ویورز کو چاہیے اس کو کمنٹ کرے کہ تمہاری بہن کی جان کو خطرہ ہے تم یوٹیوب میں آ کر بتا رہے ہو یوٹیوب میں کون بیٹھا ہوا ہے جا کے اس کو بچانے کے لیے اپنے گھر لے کر جاؤ یہ کوسر کے بھائی باپ کسی میں بھی غیرت نہیں ہے اگر سچ میں ساجو کی وائف ہوتی اور ان کے اندر غیرت ہوتا تو اپنی بیٹی کو یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑتے لیکن بات کچھ اور ہے جب وہ ساجو کی وائف ہی نہیں ہے کس انگل سے وہ بیوی دکھتی ہے مجھے بتاؤ تو سہی ہارڈ ٹائم بیٹھ دکھانا یہ سب دکھانا اگر ہزبین وائف ہوتے تو اس طرح کا چیزیں شو آف نہیں کیا جاتا میں ابھی بیٹھ میں سو رہی ہوں ساجو میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے یہ سب نہیں کرتی ہے لیکن کسر کو کانٹنٹ کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے کسر کے ٹائم یہ سب چیزیں دکھایا جاتا ہے صرف اور صرف ویورز کو بتانے کے لیے کہ نہیں ہو اس کی بیوی ہے اب ہیرہ کا بلوگ آئے گا اس میں بھی کوئی نہ کوئی دھماکے دار نیوز وہ بھی دے گی وہ کیسے چپ رہے گی کل جب رات کو روبینہ جی آ کر کہہ سکتی ہے کہ ہینڈ کٹ کر لیا ہے اور گھر سے لوگوں نے ڈریک کر کے نکالا ہے کھیچ کے نکالا ہے لوگ کر دیا تھا اندر سے دروازہ میں نہیں مانتی ہوں اس بات کو میں ایک سنگل بات کو ان لوگ کا نہیں مانتی ہوں یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں ہم لوگ ہیں سنٹی ٹائپ کے لوگ سنٹیمنٹل فول سے ہم لوگ جیسے ہی کوئی بات کسی کا برا یا کسی کی دکھ کی باتیں سنتے ہیں ایک دم سے ہم لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں ریالیٹی کچھ اور ہوتی ہے لیکن اندہ سپوٹ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتا ہے بعد میں جب بیٹھ کے سوچتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کڑی سے کڑی جب جوڑتے ہیں کہ یہ تو سارا ڈراما چل رہا ہے حقیقت تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے مجھے ہیرہ سے سوال کرنا ہے اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہیرہ کی کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں کہ کوسر کی جو چھوٹی بہن ہے وہ کہاں ہے اور ارشد آپ کہاں ہے ارشد آج کل کیوں نہیں نظر آتا کیا ارشد آٹ آف کنٹری چلا گیا ہے کہاں چلا گیا ہے اور کوسر کے پاس جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا تھا وہ بچہ کدھر ہیں کوسر تارا کی گلے کی ہڈی بن گئی ہے نہ وہ نگل سکتی ہے نہ اس کو اگل سکتی ہے اب کوسر کا کہانی اس نے ختم کرنا ہے دی اینڈ کرنا ہے کہ کوسر کا چپٹر کلوز ہو جائے اس وجہ سے یہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں ہم ہیرہ پر کیسے ادبار کر سکتے ہیں کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ ہیرہ سب کچھ سج بتا رہی ہے اچانک ہیرہ کا اتنا پیار آ جانا کوسر آنٹی کیلئے کیا آپ کی دلوں میں ایک بار شک نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم سے کوسر وہاں رہ رہی ہے سیڈنلی ہیرہ کا اتنا پیار کوسر آنٹی کے لئے سوچنے کی باتیں کوسر آنٹی سے اتنا پیار ہے ہیرہ کو کہ کوسر آنٹی کے لئے مو توڑ پھوڑ جواب دے رہی ہے اپنے سگے چاچا کو اور چاچی کو کوشش کریں پلیز آپ لوگ تھوڑا دماغ لگانے کی کوشش کریں یہ تارا ہو یہ ساجو ہو یہ ہیرہ ہو یہ کوسر کا بھائی ہو یہ روبی ہو یہ سارے ملے ہوئے ان سب کو سکرپٹ دیا جاتا ہے کہ ایسے ایسے تم لوگوں نے بولنا ہے ایسے ایسے کرنا ہے یہ لوگ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں بس کتنی بار یہ لوگ کہہ چکے ہیں کتنی بار یہ لوگ ہنٹ دے چکے ہیں پھر بھی اگر ہم لوگ اندھے بن کر کچھ بات کو نہیں سمجھتے ہیں پھر ہمارا ہی کسور ہے کئی بار ان کی ہر ایک نے آ کر بتایا ہے کہ آف کیمرہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے کلیئر کسی نے نہیں بولا لیکن سب نے ہنٹ دیا ہے کہ آف کیمرہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے آن کیمرہ ہم لوگ لڑائی جھگڑا اس لیے کرتے ہیں کہ کنٹروورسی کریئٹ ہو نارمل بلوگنگ سے کنٹروورسی کریئٹ کر کے جو بلوگنگ ہوتی ہے یا رییکشن دیا جاتا ہے اس میں زیادہ ویوز آتے ہیں زیادہ ڈالر ملتا ہے ہیرا نے صرف اور صرف چینل کے لیے اپنا فیس ریویل کیا کہ میرا چینل گرو ہو جائے میں زیادہ پیسہ کما سکوں ہیرا کے والے جو مدینہ میں رہتے تھے ظاہر سی بات ہے انہوں نے عمرہ بھی کیا ہوگا لیکن اپنی بیٹی کو روک نہیں سکے اس چیز سے کہ تم فیس ریویل نہ کرو تو اسی چیز سے اندازہ لگا لے کہ ہیرا ایک زدی لڑکی ہے اس کو پیسے کمانا ہے وہ بہت کننگ ٹائپ کی ہے وہ اپنی چینل کو گرو کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے کچھ بھی بول سکتی ہے وہ تارہ کے ساتھ اور اپنے چاچا جو ساجو ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے ان کے پلان کی حساب سے وہ کام کر رہی ہے یہ جو چاچا بھتی جی کا لڑائی چل رہا ہے نا رییکشن رییکشن اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے مطلب حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سارا فیک لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں صرف آن کیمرہ یہ ہنگا میں ہو رہے ہیں یوٹیوب کے لیے ویو اس کے لیے ڈالرز کے لیے تارہ جب تیرہ سال کی محبت کی کہانی لے کر آئی تھی راتو رات اس کا چینل نے گرو کیا وہ فیمس ہوئی اس کے بعد اس کی فیملی کا ہر ایک بندہ تارہ کے فیمس ہونے کے بعد ان کی چینلز بنے اور ہر ایک بندہ کمانے لگا ڈالر اس یوٹیوب سے اس سے پہلے کسی کا چینل نہیں تھا کوئی ڈالر ولر نہیں کماتے تھے یہ لوگ تارہ کو جو حاصل کرنا تھا تارہ نے حاصل کر لیا میں تو یہ کہتی ہوں کہ جتنی اس کی خواہش تھی نہ اس سے زیادہ اللہ تعالی نے اس عورت کو دے دیا ہے لیکن اب کوثر کا کام ختم اب کوثر کی تارہ کو ضرورت نہیں ہے تو کوثر کو پچر سے ہٹانے کے لیے کشمیر جانے سے پہلے یہ پلان ہوا تھا کہ میں چلا جاؤں گا اس کے بعد یہ یہ ڈرامے کرنا اور اسی حساب سے ڈرامے چل رہے تو اب کوثر کو کیا کیا جائے گا سوچ لیں آپ لوگ یا تو پاگل بنا دیا جائے گا یا تو یہ کہا جائے گا کوثر نے سویسائٹ کر لی یا تو کوثر کے حرکتوں سے تنگ آ کر کوثر کو طلاق دے دیا ان تینوں میں سے ایک کام کوثر کے ساتھ یہ لوگ کریں گے اور کوثر کو اپنی زندگی سے ہٹا دیں گے مطلب کوثر کا چپٹر کلوز کرنا ہے اس وجہ سے یہ آسیم ہو گیا کوثر کا جو بھائی ہے اس کے بعد ہیرہ ہو گئی روبی ہو گئی یہ سارے مل کر مدد کر رہے ہیں ایکچولی تارہ کو ہی تو اس گندے طلاب میں جو چھوٹے چھوٹے مچھلیاں ہیں لائک روبی جی ہو گئی آسیم ہو گیا ہیرہ ہو گئے اور بھی کئی سارے جو چھوٹے چھوٹے آکے موں کھولتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو تارہ جی حکم دیتی ہے تب جا کر یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں ان کی ہمت نہیں یہ لوگ خود سے آ کر کچھ کریں روبی جی نے کل کہا کہ اس نے ہینڈ کٹ کر لیا ہاتھوں کی نس کاٹ لیا اور بینڈیج اس کی دونوں ہاتھوں میں مطلب دونوں ہاتھ اس نے کاٹ لیا ان لوگ کی عادت ہو چکی ہے کہ اپنے ویورز کو اُللو بنانا دھوکہ دینا اور ڈالر کمانا اور یہ لوگ وہی چیز کر رہے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ جتنا ہم گندگی کریں گے جھوٹ بولیں گے کنٹروورسی کریں گے لوگ ہمیں زیادہ سے زیادہ ویوز دیں گے ہمارا چینل اسی طرح گرو کرے گا میں نہیں مانتی ہوں کہ قصور نے ایسا کچھ کیا ہے اور اگر کیا ہے تو ہیرا جی آپ ضرور قصور کی دونوں کٹے وے ہاتھ ہمیں ویڈیو میں دکھائیں جب آپ اتنی ہمت کر رہی ہے تو یہ ہمت بھی آپ کر لیں اگر قصور نے ہینڈ کٹ کیا ہے تو قصور کا ہینڈ ہم دیکھنا چاہتے ہیں قصور کو لائیو لے کر آؤ اور ہمیں اس کا ہاتھ دکھاؤ کہ اس نے ہاتھ کٹا اور دونوں ہاتھ کٹا ہوگا نا روبی جی نے کہا دونوں ہاتھ میں بینڈیج لگا ہوئے مطلب دونوں ہاتھ اس نے کٹ لیا ہے ہیرا صرف اور صرف ڈراما کرنے آئیے اور یہ ثابت کرنے آئیے کہ قصور انٹی جو ہے وہ ساجد انکل کی وائف ہے یہ تارہ اور ساجد کا ساتھ دے رہی ہے ان کی کہنے پر یہ سب کام کر رہی ہے ہیرا یقین مانے شرین نے کئی بار ثبوت دے چکی ہے کہ قصور جو ہے وہ ارشد کی وائف ہے ساجد کی وائف نہیں ہے اور ہیرا یہ ثابت کرنا چاہتی ہے ویورز کو اور لوگوں کو کیونکہ ہم ہر وہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ قصور کہاں ہے قصور کیوں نہیں نظر آتی ہے ساجد کی گھر میں قصور کہاں ہے سسرال میں بھی وہ دکھتی نہیں ہے اس وجہ سے ہیرا آج کل اپنی بلوگ میں اس کو لیتی ہے اور دکھاتی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے ہی وائف ہے وہ تارہ اور ساجد اب آ چکے ہیں قصور کے نام سے تنگ کیونکہ ویورز سوال کرتے رہتے ہیں کہ قصور کو ساتھ کیوں نہیں رکھ رہے ہو قصور کے ساتھ جا کے کیوں نہیں رہتا ہے تو اب انہوں نے قصور کا چپٹر کلوز ہے اور جو ہیرا جی ہے ہیرا میڈم جی جو آنکھوں کو گول کر کر کے باتیں کرتی ہے سارا ڈراما ہے ان ریالیٹی وہ ان کی مدد کر رہی ہے وہ ان کی مدد کر رہی ہے قصور کا چپٹر کلوز کرنے میں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس خاندان کی کسی کو بھی بھولی سادی معصوم نہ سمجھے یہ سارے ڈرامے بازے جھوٹے ہیں مکار لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ سب کرتے ہیں ہاں آن کیمرہ یہ لڑائے جھگڑے فساد ہنگامہ دکھاتے کہ کانٹروورسی کریئٹ ہو آف کیمرہ ان کا انڈرسٹینڈنگ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہے شام کو میں بات کروں گی کاشو بھائی کے بارے میں جو کاشو بھائی کسر کو دھمکیا دے رہا ہے میرا تو کاشو بھائی سے یہی سوال ہوگا کہ آپ کی غیرت کو کیوں آگ لگ رہی ہے آپ کی غیرت کو کیوں لگ رہی ہے کسر آپ کی بیوی ہے آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے کون ہے جاتے جاتے چھوٹا سا اور سمپل سا ایک بات کروں گی جب عورت دکھی ہوتی ہے نا وہ کتنا بھی فیک ہس لے کتنا بھی ڈراما کر لے کوئی درد نہیں نظر آتا کیونکہ کاؤسر کو کسی چیز کا درد ہے ہی نہیں کاؤسر کانٹریکٹ پہ ان کے پاس کام کرتی ہے اس کو صرف پیسے مل جاتا ہے وہ خوش اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ساجد اپنی بیوی کے ساتھ رہے یا کوئی اور عورت کے ساتھ رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو روبی جی آپ نے جو اتنی باتیں کیے تو آپ کو آپ بہت ساری باتیں اور بھی بتانی ہوگی تو فرینس آج کے لیے بس اتنا یائی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا میں پوری رات نہیں سوئی میں سوچتی رہی کہ آخر کیا وجہ ہے کیوں اس نے ہاتھ کٹ کر لیا اور روبی جی کی باتیں جب جب میں نے سوچا مجھے وہ ساری چیزیں فیک نظر آئی ڈراما نظر آیا جھوٹ نظر آیا ہاتھ کٹ لیا دونوں ہاتھ میں بینڈیج ہے سب فیک لگ رہا تھا ڈراما لگ رہا تھا پھر میں نے دن کے بارے میں سوچا ہیرہ جی کا اس میں بھی مجھے جھوٹی جھوٹ نظر آیا حالانکہ اس ٹائم پہ میں نے بھی ویڈیو بنا لی تھی لیکن باقی مجھے پھر جو سمجھ آیا یہی سمجھی کہ سارے ملکے پلان کر کے کوسر کا چپٹر کو بس اب انہوں نے کلوز کرنا ہے دشمنی دشمنی کی آڑ میں لوگ کو بے اقوب بنا رہے ہیں اور ایکچولی تارہ اور ساجو کی مدد کر رہے ہیں سب لوگ چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ